السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحجی انہو حیاتا طجیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا تَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَذَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ اَمْكَاسَا صدق اللہ العظيم اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا بابرکت منینہ عطا فرمایا روز رکھنے کی توفیق عطا فرمائی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں تراویخ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی بہت سے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت اسے قبول فرمائی آج کے نشست میں خاص موضوع عرض کرنا مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ہم رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں اس لیے کہ دو آیتیں تلاوت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ابھی شروع میں ایک آیت سورہ نحل کی آیت نمبر ستانوے کی تلاوت کی اور ایک سورہ نحل کی آیت نمبر بانوے کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ان دو آیتوں کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں سورہ نحل کی آیت ستانوے میں نائنٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک عامال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو ہم زندگی میں اس پر یہ اثرات ظاہر کرتے ہیں کہ فلا نحیی ینہو حیاتا طیبا ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا تَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے عامال کا بدلہ ہم ان قریب آخرت میں ان کو ضرور عطا کریں گے تو انسان کے عامال کا نیک عامال کا اثر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے اور ناپاک زندگی کو کونسی ہوتی ہے بہت آسان سا فرق جتنی زندگی جتنی زندگی کے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزریں وہ پاکیزہ زندگی ہے اور جو زندگی کے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گزریں وہ ناپاک زندگی ہے غیر پاکیزہ زندگی ہے بہت آسان سی بات اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کی زندگی سو فیصد پاکیزہ ہو ہو سکتا ہے ایک انسان کی زندگی ساٹھ فیصد پچاس فیصد پاکیزہ ہو باقی غیر پاکیزہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کی پچیس فیصد زندگی پاکیزہ ہو باقی پچیس فیصد غیر پاکیزہ ہو ہو سکتا ہے انسان انسان میں فرق اور ہاں یہ انسان زندگی میں بڑے دیت جس آسانی سے دیکھ سکتا ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں دیکھ لے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اعمال تھے اگر وہ سو اعمال تھے میں دس لے لیں اگر دس کو لیں کہ میں نے دس گھنٹے گزارے دس دن گزارے اس میں سے کتنے گھنٹے میرے اللہ اور اس کے حکم کے مطابق گزرے کتنے خلاف گزرے اس کو پرسنٹیج فورا معلوم ہو جائے گا جتنے اب کرنا چاہے جتنے لمحات جتنے کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزرے اس میں کہیں الحمدللہ اس پہ الحمدللہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِیدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا تو ہم جتنے فیصد بھی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر کریں اللہ اور زیادہ کر دیں اور جو لمحات یا جو کام غیر پاکیزہ زندگی والے گزرے اس پہ توبہ اور استقفار جاری رکھیں توبہ اور استقفار کر لیا پھر سو فیصد پاکیزہ زندگی پھر سو فیصد پاکیزہ زندگی آپ نے ماشاء اللہ عید پہ نئے کپڑے بنوائے پہنے دو تین دن پہنے میلے ہو گئے پھر دلوائے پھر چمکدار ماشاء اللہ پھر صاف سکرے ہو گئے پھر یہ میلے ہوں گے پھر دلوائیں گے انشاءاللہ پھر میلے ہوں گے پھر دلوائیں گے یہ انسان بہت سمجھدار ہے اس معاملے میں کاش یہ دل کے معاملے میں اتنا ہی سمجھدار ہو جائے دل کے معاملے میں بھی اپنے کپڑوں کی طرح سمجھدار ہو جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب انسان گناہ کرتا اس کے دل پر ایک سیاہ دال پڑ جاتا ہے توبہ کرتا ہے وہ دال دل جاتا ہے پھر صاف سترا دال تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ وسلم کی ذات باقی تو ہونے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان سو فیصد گناہوں سے پاک ہو جائے بالکل یقینا اتنے عدراتیں ماشاءاللہ رمضان میں ان سے پورے پورے رمضان میں ایک گناہ سرزد نہیں ہوا الحمدلہ بہت سکتا ہے عدرات آپ کو ملیں گے معاشرے چیندر تو وہ اللہ نے جو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی بتا رہا کہ پاکیزہ زندگی ہوتی کیا ہے بہت آسان سفر ہر بندہ اپنی زندگی کو دیکھ لے کتنے فیصد میری زندگی میں کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں اتنے فیصد اتنے پرسنٹ یہ انسان پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے اب رمضان میں جو پاکیزہ زندگی گزری ہے اس کو باقی کیسے رکھیں اس میں ہم کچھ غلطیاں ایسی نہ کریں انسان معاشرے میں جس سے وہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو سورہ نحل کی آیت ستانوے تھی جو تلاوت کی کہ جو کوئی نیک عامل کرے اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دے اسی سورہ نحل کی آیت نمبر بانوے نائیکی ٹو اس کا ترجمہ پڑھئے گا غور سے اللہ نے ایک عجیب غریب مثال دی ہے دیکھو تم اچھے کام کر کر کے کر کر کے پھر کچھ ایسے کام نہ کرنے لگ جانا کہ تمہارے کچھلے کام کام ہزائے ہو جائے اس کی مثال دی ہے اللہ نے سورہ نحل آیت بانوے وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْ غَزْلَهَا جس میں سوت کو قاتا اب جو ٹیکسٹائی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو فوراں سمجھ جائیں گے اور باقی حضرات بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فرانے زمانے میں چرخہ ہوتا تھا گول چرخہ ہوتا تھا اس کے آگے ڈنڈیاں لگی ہوتی تھی تو وہ سوت لے کر یا خون لے کر عورتیں اس کو گھما گھما کر بلتی تھی دھاگا بنتا تھا پھر اسے دری بھی بناتی تھی اسے چادریں بھی بناتی تھی اسے گرم چادریں بھی بناتی تھی اسے کلاں بھی سوت کاتی تھی دھاگا بھی بڑی محنت ہوتی ہے ایک ایک چھوڑے ریشوں کو لے کر جوڑنا پھر اس کو گھمانا ٹیسٹ کرنا پھر اسے دھاگا بنانا پھر وہ لمبے دھاگے تیار ہو جائے پھر اسے کپڑا بننا اپنے جتنے بھی کپڑے پہنے ہوئے سب نے وہ سارے ایسی طرح بنے لیکن اب مشینوں سے کام ہوتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے لا تکونو کلتی نقضت غزلہ تو مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت غزلہ جو اپنے کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی ہے نقضت توڑ دیتی ہے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے من بعد قوت انکاسا اس کے بعد اس نے بڑی محنت کر کے اس کا دھاگا بنایا تھا کیا مثال دی اللہ لا تکونو کلتی نقضت غزلہ من بعد قوت انکاسا انکاسا ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو کہ سوت کاٹتی ہے بڑی محنت کر کے دھاگا بناتی ہے پھر جب دھاگا بن جاتا ہے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسی دھاگ دیتی ہے یعنی اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے اس آیت کی تفسیر کتاب تفسیر بخاری شریف میں پڑھئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کیے محاربہ حدیث میں وضاحت بھی ہے مکہ میں اصل میں یہ عورت تھی جس کی اللہ نے مثال دیئے یہ مکہ میں ایک عورت تھی جو سوت کاٹتی تھی اور اس کا نام بھی بخاری شریف کی حدیث میں آیا خرقہ خارقہ اس عورت کا نام تھا خرقہ مکہ میں رہتی تھی بخاری شریف کی حدیث میں اس کی تفسیر موجود تو اس عورت بچاری کے نا ذہنی توازن اس قسم کا تھا کہ وہ پہلے سوت کاٹتی تھی اور سوت کاٹنے کے جب دھاگہ بن جاتا بڑی محنت کر کے پھر اس کے بعد اپنے ہی سوت کاٹے ہوئے دھاگے کو ایک اٹھکڑا کر کے کٹھلہ جاتی تھی یعنی اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی تھی اللہ نے سورہ نحل کی آیت بامنے میں کہا تو مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو سوت کاٹی یہ بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی اب اتنی رمضان میں اللہ نے محنت کی توفیق عطا فرمائی مشفت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی اب کوئی انسان ایسے کام نہ کرنے لگ جائے کہ جس سے اُس سارے کی ایک راج پر پانی پھیر دیتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ انسان اچھے کام کرتا ہے پھر اس کے بعد کچھ کام ایسے کرتا ہے کچھ کام تو واقعی ایسے کرتا ہے جس سے سارے عامال ضائع ہو جاتے ہیں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے تین کام ہیں بڑے سطر نہ پسند الحمدللہ ہمارے معاشرے میں وہ نہیں کیے جاتے ہیں تین کام ایسے خطرناک ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے پچھلے سارے نیک عامال نست و نابود ختم ہو جاتے ہیں سارے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں وہ تین چیزیں ہیں نمبر ایک لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْرَتَنَّ عَمَلُكَ اگر تم شرک کرو گے تمہارے سارے عامال ضائع ہو جائے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اس سے انسان کے پچھلے سارے عامال ضائع ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لیں پھر توبہ کر لیں اللہ وہ بھی معاف کر دے یہ بھی ذہن میں رکھئے ہیں بعض ادرات کے ذہن میں ایک آیت ہے ساچیں پارے کی کہ ان اللہ لا يغفر وَيُنْ شَرَقْبِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَيْا شَا اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا تو بہت سے ادرات سوال کرتے ہیں بعض میں کہ جی وہ شرک تو معاف نہیں ہوتا نا باقی سب دونہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسیرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا يغفر وَيُنْ شَرَقْبِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَيْا شَا اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا یہ تب ہے جب اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو اور اگر اس نے اپنی زندگی میں اتا ساٹھ سال نووے سال شرک کر کے اگر اس نے قبع اور استخفار کر لے اللہ وہ بھی معاف کرے وہ بھی معاف کرے اور اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں آسان سے حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اثر میں مجوسی تھے پارس پارس کے رہنے والے مجوسی سے آتش پرس سے سورج کی پوجہ کرتے تھے پوری قوم سورج کی آت کی پوجہ کرتے تھے کیاریا نسل کے تھے پھر اس کے بعد بعد میں عیسائی مذہب یہ اختیار کر لیا تھا نوے سال کی عمر میں اسلام لائے رسلمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ساٹھ سال پھر زندہ رہے ڈیڑھ سو سال کی عمر میں انتخال ہو لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نوے سال کے بھی گناہ اب اللہ ایسے ایک توبہ رسلمان سے معاف کر دیتا ہے تو ایک تو شرک ہے جو انسان کے پچھلے تمام عمال کو زائے کر دیتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اب رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارے ہیں کچھ کام ایسے نہ تلی انسان کر بیٹھے کہ جس سے وہ پچھلے سارے عمال نہیں زائے نہ ہو جائے اور کچھ کام ایسے سارے سے زائے نہیں ہوتے تھوڑے بہت زائے ہوتے ہیں وہ بھی الگ سے بتاؤں گے تو سارے عمال زائے ہوتے ہیں وہ تو یہ آیت ہے لَيْنَ شَرْفْتَ لَيْحْوَطَ نَعْمَلُكَ اگر تم شرک کروں گے سارے عمال تمہارے زائے ہو جائیں گے نہیں ختم نمبر دو سورہ حجرات لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ سورہ حجرات کے آیت نمبر دو لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْتَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِنْ اَنْتَعْبَتَ أَعْمَالُكُمْ خان تم لا تشعر ہوں تم لوگ نبی کی آواز سے اونچی آواز بولن نہ کرنا چاہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمال زائے ہو جائے تمہیں پتہ نہ لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ان کی شان میں گستاخی کسی بھی انداز کی ہو تو اس سے پچھلے سارے عمال زائے ہو جائے پرانی مجید کیسے آیت کے مطابق ایک شرک ہو گیا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے عمال زائے ہو جائے